بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹی بھائی یہ ہے کہ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی دکانیں محلت ہوتے ہیں چاہے وہ مطام ہے نائی کی دکان ہے کوئی بوفی ہے کوئی ہوتل ہے کوئی بکالہ سپرم بھی سب کے آگئے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی گوشت والے کی دکان ہے تو کیوں وہ بلدیا کے طرف سے بھائی بولا گیا ہے کہ ہر بندہ اپنی دکان کے باہر سی سی ٹی وی اور دکان کے اندر کیمرہ لگائے گا تو وہ تو لگی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے گھروں کے باہر لگے دیکھے ہوں گے بھی وہ تو اس پر بلدیا کوئی بھائی ایشو نہیں ہے کہ آپ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن سعودی حضرات اپنی سیکیورٹی کے لیے گھروں کے باہر بھی لگا دیتے ہیں تو بھائی گھر کے اندر بھی کیمرے لگائے جاتے ہیں سعودی عرب میں یہ بھی آپ کو شاید پتا ہوگا تو بھائی گھر کے اندر جو کیمرے لگائے جاتے ہیں اس کے متعلق سعودی عرب کے شیخ سلیمان الماجہ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ اگر گھر کے اندر کیمرے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے گھر میں اظہاری سی بات ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جو سعودی عرب میں مکیمہ جی کہ سعودی حضرات کے گھر پر ڈرائیور یعنی کہ جو ان کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ اور خادمہ جو کہ گھر کا کھانا کھونا بچوں کی دیکھ پال کے لیے اور صفائی شترائی کے لیے یہ تو لازمی رکھے ہوتے ہیں ان لوگوں نے دو ڈرائیور اور خادمہ تو بھائی اس کے علاوہ بھی اور بھی ملازم ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی ریاض میں ناصریہ میں پاکستانی سکول ہے وہاں جو بھائی گئے ان کو پتا ہوگا وہاں سب گسر رہی ہیں یہ تو ایک گسر میں نے دیکھا تھا کہ وہاں اس کا گیٹ کھولا ہوا تھا رمضان تھا رات کے ٹائم کی یہ بات ہے تو وہ اس کا گیٹ کھولا ہوا تھا میں نے اندر دیکھا تھا دس سے پندرہ بھائی ملازم اور ملازمیں یعنی کہ عورتیں جن میں فلپینی لڑکی ہیں تھی زیادہ تدار میں اور جو مرد تھے وہ بھی جو مرد تھے وہ گیٹ کے ساتھ ہی در ادھر کام کر رہے تھے اور باقی جو لڑکی ہیں وغیرہ تھے یعنی کہ گار کی خادمیں وہ اندر میں نے دیکھ سی لون وغیرہ میں کام کرنی تھی تو اتنے زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے ظاہری سی بات ہے وہ تو کسی امیر کا گسر وغیرہ ہی ہوگا تو بھائی ہر گھر میں ایک خادمہ اور ایک ڈرائبر تو ہوتا ہی ہے اگر تو کیمرہ لگایا گیا ہے ان کی نگرانی کے لیے کوئی چوری گوری نہ ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جیسا کہ آپ نے مکہ میں کچھ ماہ پہلے ایک نیوز دیکھی بھی ہو تھی مکہ میں ایک خادمہ تھی جی اس نے ایک گوڑے سعودی کو اس کے کمرے میں آگ لگا کر جام حق کر دیا تھا اور گارمنٹ ساٹھ ہزار کی رقم تھی ساٹھ ہزار ریال کی اس کے پیچھے تو بھائی ان کی نگرانی کے لیے اگر کیمرہ لگایا جاتا ہے گھر کے اندر پھر تو صحیح ہے اگر کیمرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کوئی بندہ کوئی سعودی اس لیے کیمرہ لگاتا ہے کہ اپنی بی بی کی نگرانی یا بچوں کی نگرانی کر سکے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں یا کیا کرتے ہیں تو پھر یہ بائی نجائز ہے یہ بالکل اس کو نہیں لگانا جائیے اور اگر آپ لگا رہے ہیں ان کی نگرانی کے لیے خادمہ اور ڈیور بغیرہ کی چوری بغیرہ یا کیا کام کرتے ہیں تو پھر صحیح ہے اگر اپنی بیوی اور بچوں کی نگرانی کے لگانی یہ لگا رہے ہیں تو پھر یہ غیر قانونی ہے جی پھر آپ کو یہ کیمرہ نہیں لگانا چاہیے اس کے متعلق جرمانوں کا تو کچھ نہیں بولا گیا ہے کہ جرمانہ کتنا یا کیا نہیں ہے لیکن یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر نگرانی کے لیے پھر صحیح ہے اگر بیوی بچوں کے لیے نگرانی کے لیے تو پھر صحیح نہیں ہے غیر قانونی ہے سعودی ارنگو تعلق بھائی آپ کو کوئی بھی اور نیوز جان نہیں ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا میں کوئی شکر ہوں کہ آپ کو اس نیوز کے مطلق بھائی بہتر طریقے سے اگاہ کر سکو اپنی شد کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ